موسیقی راؤن ڈو میں آئی ہیں اس کے ساتھی ساتھی اس میں بات چیت کریں گے کہ آپ کے چانس کتنے بنتے ہیں کیونکہ راؤن ڈو کے بعد راؤن ڈری میں بھی آپ کے کتنے چانس ہیں اور اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ راستان کا جو 2022 کا جو کاؤنسلنگ ہوئی تھی آف لائن ہوئی تھی اس بار آن لائن ہے تو آن لائن کاؤنسلنگ ہونے سے زیادہ بچہ کاؤنسلنگ میں اسے ڈیجرونگ بچہ اگر ایدہ مارکس لے کر کے پارسپیٹ کر رہا ہے تو نشیط روپ سے وہ آپ کی سیٹ کو پروبابیت کرے گا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے لائک کر دیا کریے شیئر کر دیجئے گا راستان نیت 2023 سٹیٹ کاؤنسلنگ راؤن ڈو کٹ آف ایکسپیکٹڈ کٹ آف ہوگا بیٹا کیونکہ ہم لوگ یہاں پر پریڈٹ کریں گے کہ ایکسپیکٹڈ کٹ آف کتنا ہونے واضح ہے سب سے پہلے بیٹا سیٹ میٹرکس دیکھ لیجئے گا یہ بیٹا ٹوٹل گورنمنٹ ایم بی بی سیٹ آویلیبل فور راؤن ڈو یہ گورنمنٹ سیٹ کی بات کر رہا ہے بیٹا اس میں پیمنٹ سیٹ کی بات نہیں ہو یہ پیمنٹ سیٹ کی بات بیٹا الگ سے کرتے ہیں تو ٹوٹل گورنمنٹ ایم بی بی سیٹ جو آویلیبل ہے راؤن ڈو کے لیے وہ 595 سیٹ ہیں اتنی سیٹ اس بار راؤن ڈو میں مل رہی ہیں اس کے اندر ساری کٹیگری کی سیٹ موجود ہیں جب کٹیگری وائز بات کر لیتے ہیں ان سیٹ میں ہی کانسل کا فائدہ پاس سکتی اور آل انڈیا کانسل میں اس کٹیگری کا بچی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے ان جو بھی سیٹ آویلیبل تھی ان کو لے لیا ہے اس بات کو سمجھے مطلب ایم بی سی کا سیٹیفیکیشن ہے جو اس کا ریجرویشن ہے وہ سٹیٹ کا ان سانی سیٹ کا ٹوٹل آپ نے دیکھ لیا 595 آ رہا پیمنٹ سیٹ کتنی ہیں پیمنٹ سیٹ ہیں 261 NRI سیٹ 327 NRI کی جیادہ سیٹ یں لے سکتے ہیں اس NRI میں بہت کم سیٹ وں پر بچوں نے ایڈمیشن کی پرکیریا کمپلیٹ کی ہے اگر آپ سیٹ میٹرکس کو دیکھیں جیادہ انہی جگہوں پر NRI کنڈیڈیٹ نے سیٹ کو الارٹ کرنے کے بعد ایڈمیشن کو کمپلیٹ کیا ہے جو پرانے میڈیگل کولیج میں بہت کم انٹریس لیا ہے اب اس کا فائدہ ان بچوں کو ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ اگر NRI کی سیٹ راؤن ٹو میں خالی رہتی ہیں اور رہیں گی امید ہے کہ 327 میں سے 50 60 سیٹ جو ہیں وہ سب NRI میں جا سکتی ہیں باقی 275 208 سیٹ جو ہیں وہ خالی ہو جائیں جب NRI کی سیٹ راؤن ٹو میں ساری نہیں بھریں گی یہ پیمنٹ سیٹ میں کنورٹ ہو جائیں گی تو 270 275 سیٹ will be converted as پیمنٹ سیٹ راؤن 3 یعنی ان میں سے لگ بھگ 270 سے 275 سیٹ یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے 4 5 10 سیٹ زیادہ وہ round 3 میں پیمنٹ سیٹ میں convert ہو جائیں گی تو آپ میں سے جن بچوں کی رینگ کم ہے انہیں لگتا ہے انہیں کولیج نہیں مل رہا ہے کیا کریں اور ان کے parents پیمنٹ کرنی کو تیار رہے ہیں وہ کولیج کی فیز کو دے نکلے تیار ہے سیٹ یہاں سے بھی ملیں گی تو 260 into 260 اگر کریں تو 520 سے 540 سیٹ آپ پیمنٹ میں مل جائیں گی تو if you are interested in payment سیٹ your parents are ready to pay the fees of the private college تو آپ اس میں MBBS کر سکتے ہیں تو یہ بٹا آپ کے سام میں ایک سیٹ میٹرکس کا حساب پتاب آیا گورنمنٹ میں گورنمنٹ میڈیکل college میں MBBS کی راؤنڈ ٹو میں 595 سیٹ ہیں اس میں ریجر ویشن والی سیٹ بھی موجود ہیں ان ریجر کٹیدری کی لوگ 269 سیٹ ہے یہ تھوڑا سا کمپریجن اور کر لیتے ہیں بٹا یہ دو ہزار تیس میں جو راؤنڈ ٹو کا سیٹ میٹرکس آیا یہ 2022 کے راؤنڈ ٹو کے سیٹ میٹرکس سے کتنا انتر رکھتا ہے یہاں پر دو ہزار ٹو میں راؤنڈ ٹو میں 492 سیٹ آئی تھے اور جب کہ 2023 میں راؤنڈ ٹو میں 595 سیٹ آ رہی ہیں تو دیکھیں لگ بگ 103 2022 میں راؤنڈ ٹو میں جو پیمنٹ سیٹ آئی کی سیٹ میٹرکس میں وہ 266 تھی اس بار 261 ہے almost same ہے 5 سیٹ کم مل لہی ہیں تو پیمنٹ سیٹ بھی بیٹا 2030 سے 2022 کے لگ بگ برابر ہیں لیکن گورنمنٹ MBBS میں 103 سیٹ کی بڑھو تری ہوئی ہے یعنی کی آپ کے ایڈمیشن کے چانس بیٹر ہے آپ کی rank پچھلے سال کے طولہ میں تھوڑی سی lower بھی ہے تو بھی ایڈمیشن ہو جائے گا نقصان بس ایک ہے پچھلے سال offline counselling ہوئی اس بار online counselling ہے اور جب online counselling ہے تو زیادہ بچہ participate کر سکتا ہے اور جب زیادہ بچہ participate کرے گا تو کومیشن تو سیٹ پانے کا تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے تو کئی بار جو بچہ offline کی counselling میں سیٹ پا جاتا تھا اس rank میں بچہ ہو سکتا ہے online counselling میں سیٹ کھو دے یہ نقصان ہے لیکن کس فائد بھی سیٹ بڑی بھی تو ہے دیکھیں 103 سیٹ آئی 103 سیٹ اچھے خاصی سیٹ ہوتی ہیں تو آپ اپنے من کو مایوس نہ کریں سیٹ میٹرکس کے انصار لگ رہا ہے کہ آپ کے اچھے چانس دیکھنا مت بھولیے گا راستان سٹیٹ کا راؤن ٹو کا کٹ آف کتنا جا سکتا ہے thank you very much for watching the video if you are new on this channel and subscribe the channel like the channel and share the channel آپ like کرنے سے share کرنے سے moral high ہوتا ہے جس سے نئے ویڈیو بنانے کی inspiration ملتی ہے thank you very much for watching the video this is M Singh thank you